کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو سائٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹ کوئن کی جو پرائیس ہے وہ ڈے بھائی ڈے نیچے کی طرف ریٹریس کر رہی ہے جیسے ہی سی پی آئی ڈیٹا کی رپورٹ ہمیں یہاں پر ملتی ہے یہاں پر ہمیں سی پی آئی ڈیٹا کی رپورٹ ملتی ہے یو ایسے کی طرف سے اور یہاں سے ہی مارکٹ جو ہے وہ سیدھا ڈم کرتی ہے اور یہاں پر مارکٹ نے تھوڑا سا سٹے کیا اور یہاں پر سٹے کرنے کے بعد اگر مارکٹ نے تھوڑا سا ریٹریس کیا تو فرنڈز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو آپ کو شورٹ ویڈیوز کے اندر میں نے کچھ تھوڑی انفرمیشن پروائیڈ کی تھی کہ بیٹ کوئن کی پرائیس کہاں تک اور کدھر تک جا سکتی ہے تو چلیں ابھی اس کے کچھ لیولز کی بات کر لیتے ہیں مگر ان لیولز کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹرز رکھنا چاہتا ہوں ان فیکٹرز کو سامنے رکھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے دکھانا چاہوں گا فیر این گریڈ انٹیکس جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یسٹرڈے یہ ہمارا 34 تھا یعنی کہ مومنٹم اوپر کی طرف تھا انویسٹر انٹرسٹ لے رہا تھا بیٹی سی کے اندر منی انویسٹ کرنے کے لیے جیسے ہی اسی پیی ڈیٹا کی رپورٹ آتی ہے تو یہ ٹونٹی سیون تک آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو کل کی ڈیٹ کا جو آپ کو یہ فیر گریڈ انڈیکس دیکھنے کو ملے گا یہ راؤنڈ آبار ٹونٹی فائیب یا اس سے نیچے کو دیکھنے کو ملے گا اور کل کا ایونڈ بھی بہت زبردست ہونے والا ہے جو کہ فیفٹین سپتمبر ایتھیرم مرچ کا ایونڈ ہے تو یہاں پہ اگر ہم بیٹی سی کی بات کریں تو بیٹی سی ایک چینل کے اندر اس ٹائم چل رہا ہے اور اگر فور آور کینڈل کی بات کریں تو اگر یہ کینڈل یہاں ہی پہ اس سے نیچے نہیں جاتی یعنی کہ اس چینل کے جو بوٹم ہے اس بوٹم کو نیچے کو کروس نہیں کرتی تو اس چینل کے اندر یہ تھوڑا سا موف کرے گا اور موف کرنے کے بعد اس کو بریک آٹ کرے گا اگر تو اوپر کو بریک کرتا ہے تو بیٹی سی کی پرائیس آپ کو بیس ہزار پانچ سو کے قریب دیکھنے کو ملے گی اور اگر یہاں سے یہ نیچے کو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سب سے پہلے بیٹکوئن جو ہے وہ اٹھانہ ہزار پانچ سو کے قریب قریب دیکھنے کو ملے گا اچھا فرنڈز ایک اور بات میں آپ سے کر دوں کہ یہ جو لیول ہے انیس ہزار آر سو پچیس کا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لیول ہے کیسے لیول ہے اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ون ڈے کے چارٹ کے اوپر اور وہاں پر جا کر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ والا جو لیول ہے اس ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ لیول ہے اگر مارکٹ یہاں سے ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو مارکٹ کو کافی زیادہ یہاں پر ڈینجر زون میں ہے اور مارکٹ کو حضرہ بھی کافی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومبر سیونٹین کے اندر مارکٹ نے یہاں پر ڈیزسٹ کیا تھا اور مارکٹ یہاں سے بہت زیادہ بورے طریقے سے جو ہے وہ کریش ہوئی تھی تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں سے مارکٹ اپروکزی میٹلی جو کریش ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی تھری پرسنٹ کے قریب قریب مارکٹ یہاں سے کریش کی تھی اور اگر ہم بات کریں کہ یہاں سے جو مارکٹ نے اس کے بعد اس سے ریزسٹنس کو بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد مارکٹ جب اوپر گئی تو مارکٹ نے 254 کے لیول کو بھی ٹچ کیا ہے یعنی کہ 254 پرسنٹ مارکٹ اوپر بھی یہ ہے یہ دو لیولز اسٹم بہت امپورٹن لیول ہے جو کہ بیٹکوئن کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ بیٹکوئن کب جو موم ہے وہ کدھر کو ہے یہ لیول دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس ٹائم میں بھی اسی لیول اور اسی باؤنڈ رینج کے قریب دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ میں بھی بلکل کوئی بھی انٹری نہیں لے رہا کیونکہ اوپرچونٹیز جو ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں گی ایسا نہیں ہے کہ اوپرچونٹی ہمیں نہیں ملے گی تو آپ مان کے چلیں کہ یہ جو لیول ہے نا یہ والا لیول کیونکہ ایک نیچے بریک کر کے مارکٹ نیچے کو بھی گئی ہے تو یہ آپ سمجھے اٹھانہ زار سے نیچے اگر مارکٹ چاہتی ہے تو آپ بیٹکوئن کو ایزی لی ایزی لی ٹویل تھاؤزنڈ اور یلیون تھاؤزنڈ کی رینج کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ لیول بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بیٹکوئن کا جو ہے ایک اور ایونٹ ابھی یہ فیڈل بورڈ کی جو میٹنگ ہے وہ بھی ہونے والی ہے 21 سپتمبر کو اس کی ڈیٹ آناؤنس ہے تو 21 دسمبر کو پتا چلے گا کہ ابھی مارکٹ مزید ہماری کریش ہو سکتی ہے یا نہیں دوسرا یہ کہ جیسے ہی اس کی مزید اپ ڈیٹس آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ایک سیکنڈ فیکٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے فیرنگ گریڈین ڈیکس سیکنڈ یہ لیول بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اور تھرڈ جو کہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سبتمبر کے اندر جو ہے بیٹکوئن کی پرائس کبھی بھی اوپر کو نہیں دیکھئے اور اپروگزی میٹی اگر ہم ایوریج مان کے چلیں تو بیٹکوئن تقریباً آٹھ پرسنٹ کے قریب قریب سبتمبر میں ہمیں ریڈ میں دیکھا ہے تو اگر ہم ریڈ میں سیون پرسنٹ بیٹکوئن کی پرائس کو اگر ہم لے گر چلتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ پرسنٹ تک دیکھ لیتے ہیں تو یہی رینج ہماری بنتی ہے بیٹکوئن کی لائک کا آپ سمجھلے کہ اٹھانہ ہزار کے قریب تری بیٹکوئن کی پرائس آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دوبارہ سے اور اگر یہاں سے بیٹکوئن نے دوبارہ سے پش اپ نہ دکھایا یا مارکٹ اوپر کو نہیں آئی تو دیفنیلی مارکٹ کافی زیادہ ڈینجر سون میں ہمارے جو ہے وہ جلی جائی ہے اچھا سیکنڈ ایک اور میں آپ کو لیول دکھانا چاہوں گا جیسا کہ آپ مان کے چلیں کہ یہ والا لیول ہے اور اس چارٹ کو میں تھوڑا سہیے ارینج کروں گا مارکٹ جو ہے وہ اس لیول کے قریب جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ والا جو لیول ہے مارکٹ کا جو فیکٹر ہے میں اپنا برش جو ہے وہ سب سے پہلے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والا جو لیول ہے صرف اور صرف آپ کے اتھیرے منچ کی وجہ سے مارکٹ نے یہاں پر آپ کو پمپ دکھایا اور بیسے جو ہماری مارکٹ ہے وہ اس لیول کے قریب قریب ہی ہے اس لیول کے قریب قریب ہی ہے اور یہ لیول کا بریک ہونا اپ یا ڈاون فیصلہ کرے گا کہ مارکٹ کہاں کو جائے ابھی مارکٹ نے ون ٹائم ٹرائی لی سیکنڈ ٹائم اور تھرڈ ٹائم تین بار مارکٹ نے اس لیول کو بریک کر کے اوپر جانے کی کوشش کیا اور مارکٹ نہیں جا پئے اور اگر ہم نیچے کی بات کریں تو تو ون ٹو ٹری فور اور یہ فیفت ٹائم ہوگا کہ مارکٹ نیچے کو آئی ہے تو نیچے کے جانے کے چانسز مارکٹ کے وہ زیادہ ہیں کیونکہ فائف ٹائم مارکٹ نیچے آئی ہے اور ثری ٹائم مارکٹ نے بریک آٹ کیا تو یہ لیول بہت امپورٹنٹ ہے اس لیول پر آپ نظر رکھیں اس لیول کو جہاں پر بریک کرے اگر مارکٹ نیچے کو بریک کرتی ہے تو ہم شورٹ کی پوزیشنز لیں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری اپ ڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور میں ایسے ہی آپ کے ساتھ چھوٹا سا ایک کونٹیسٹ لے کر ہوں گا جس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے ہمارے کمنٹس میں آپ نے ہمیں کمنٹ کرنا ہے اور اپنا موبائل نمبر ہمارے سا شیئر کرنا ہے اور آپ کے موبائل نمبر پر ہماری طرف سے آپ کو گفٹ کارڈ یا لوڈ جو ہے وہ ملے گا جو ہماری ٹیم ہے وہ سلیکٹ کرے گی جو یوزر ہیں اور ان کو لوڈ سینٹ کیا جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکم مت بولیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ 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 شکریہ